وہاں پھر جو کیو لائن ہے وہاں سے میں آؤں گا اچھا جی تو ڈالڈا جو کہ کہتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچوں کی صحت اور خضائیت کا خیال لگتی ہے ایسے ہی ڈالڈا بھی اپنے سارپین کی صحت اور خضائیت کا خیال لگتے ہیں اس لئے تو کہتے ہیں جہاں مامتہ وہاں ڈالڈا جی تالیے اس پہ ہو جائے اچھا کیا بن رہا ہے شفو ماں اچھا آج ایک میں بنا رہی ہوں ٹوٹی فروٹی فالوڈا بنا رہی ہوں ایک ڈزرٹ ہے آپ تھوڑا اگر اس کا چاریں کہ اس کو از ای ڈرینک بھی سرف کر سکتے ہیں اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ دودھ کو آپ نے اچھے سے گاڑا کر لینا ہے دو لیٹر کے قریب آپ دودھ نے لیں اس کو اچھے سے گاڑا کر لیں مطلب ہاف رہ جائے وہ اس کو پکا پکا کے گاڑا کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ہاف رہ جائے گا تو اس کے اندر آپ چینی ایٹ کر لیں اس کے اندر تو بلنگا جو ہوتی ہے وہ ایٹ کر لیں کنڈینس ملک نہ ڈال لیں کنڈینس ملک بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں کشمش ڈال سکتے ہیں میوہ جات جو آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں پستہ ڈالنا چاہ رہے ہیں چاپو آوہ وہ چیزیں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ رنگ برنگ کی جو ہیں وہ سوئیہ ملتی ہیں وہ آپ میں بوائل کر لینی ہے الائدہ سے ٹھیک ہے اور انجرب کے ا serveden اس کے لئے آپ کو ان پسند آئے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اس کے لئے آپ کو پسند ہے besl & گرچ کے نام سے وہ اس کے لئے سکتے ہیں اس کیفاہ ڈالنے سے ہیť جو کے استعمال کی جا سکتے ہیں آپ کون سے ڈال رہے ہیں میں پست科 جو آپ پستے کی آئیس ٹھیک کو ملتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو میوہ ڈالیا بھی چاپ پستا ڈال Scandinavian چک میں نے peanut کے لئے تھا کیا آئیس کو تھا ہاں پیٹنے کے بعد بتائیں کیا بتائیتا ہے میں نے پیٹنے کے بعد کیا کرنا ہے بنانا ہے جو ہاں کیسے بنانا بتائیں ہاں بیسے نہیں بنانا آج آپ نے اس کے اندر کباب تلنے دیکھا بالکل سہی یاد کرتی ہے یہ جیسا میں سکاتا ہوں ایسے یاد کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا ہوگا اس کے بعد ہم لیرنگ کر لیں گے آئس کریم کی اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ہم نے دوب دال دیں گے اس کا مکسچر اس کے اوپر گانش کریں گے ساتھ میں جو مربا جات ملتے ہیں ریک کلیر میں اور گین کلیر میں اس کی گانش کریں گے ہم اور اس کو سرف کریں گے ہنڈا کر کے سرف کریں گے گھر میں آپ کا جانب ہے فالودا فالودا نام ہے فالودا ہاں ٹوٹی فالودا ٹوٹی فالودا تیار ہو جے گا آج یہ میٹھا ٹرائے کر کے دیکھئے گا کہ کیسا لگتا ہے آپ کو اور ہمیں فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپیز دیں کیسا لگتا ہے جلدی سے بتا دیجئے گا اس کے ساتھ نور اطن کورما لیکن اس میں گوش نہیں ہے کیونکہ یہ بسکلی ویجٹیبل کا کورما اور اس میں کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کو ویلیبل ویجٹیبلز ہیں وہ ہم لیں گے اس کو مسالا بنا کے ٹھیک ہے؟ بالکل اس کو مسالا بنا کے مسالا بنا کے اس کے اندر ویجٹیبلز جو ہیں وہ ایٹ کر لینے ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو آپ نے مسالہ جا ڈالنے وہ ڈالی ہے اس کو اچھے سے بھول لیں اور لاسٹ پہ آپ نے اس کے اندر کریم ایٹ کرنی ہے اور اگر آپ چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی گانش ویسے تو کاجو جو ہے وہ گانش پہ استعمال کرتے ہیں اور لاسٹ میں آپ نے جو سوکھی میتھی ہے وہ ضرور استعمال کرنی ہے اس سے بڑا مزے کا فریور آئے گا تو یہ مکس ویجیٹیبل کا ایک ایڈوانس ورزن ہے جس کو یہ کہہ رہی ہے ویجیٹیبل کورما بن رہا ہے آج ہمارے ہاں تو اس طریقے سے آپ مکس ویجیٹیبل بنا کر لکھیں اور یہ دیکھیں ہم نے اس میں یہ ساری سبزیں ڈالی ہیں آلو ہے گاجر ہے مطر ہے اور گوگی ہے جو بھی سیزنل ویجیٹیبل ہے وہ آپ لے تو جب تک کہ ہماری ریسپیز ہیں تیار ہیں آپ نے دیکھا فرحان بھائی ماشرال آج کباب بنا رہے ہیں یہ کباب کون سے یہ آلو کے کباب بنا ہے یہ وہ کباب ہے جو انڈے والے برگر میں ڈلوش ہے اوکے اس آلو کے کباب ہیں ڈالڈا اوئل میں ہم اسے بنا رہے ہیں کیونکہ ڈالڈا کا کیا کہنا ہے فران بھائی جہاں مامتا وہاں ڈالڈا جی ایک بیک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقاب ہمارے کباب تو دیکھیں کلوز کر کے اب جو سلسلہ ہے جس سیگمنٹ کا وہ نورِ بیان ہے ہمارے ججز حضرات تشریف فرما ہیں فرحان علی بارس ہیں قاسم علی شاہ ہیں ریحان قادری صاحب ہیں جو جج کریں گے کہ کون سا مقرر آج کا بہترین مقرر ٹھہرا سو ہم اپنے آج کے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اس لئے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جہاں اپنا حق لکھا ہے وہاں والدین کا حق لکھا ہے اسی مناسبت سے موضوع ہے والدین کا رتبہ اور دین اسلام جس مقرر کو میں یہاں پہ دعوت اے کلام دینے جاری ہوں گورنمنٹ ایم اے او کالیج لاہور سے ان کا تعلق ہے فرید احمد تشریف لائیے بہار کا موسم ہو ہر طرف رنگ و نور کی برسات ہو تو کھلنے والا پھول کتنا خوبصورت اور نکھرا نکھرا ہوگا نا صدر علی وقار لیکن اگر خضا ہو پت جھڑ کا موسم ہو تو وہی پھول زرد زرد ہوگا نہ خوشبو نہ نزاقت بلا تمثیل پھول بچہ موسم والدین آئیے آپ کو بارگاہ رسالت میں لیے چلتا ہوں حیات سرمدی کا یہ نغمہ پھوٹتا ہے کہ پروردگار کی خوشنودی ماں اور باپ کی خوشنودی میں پنہا ہے صدر علی وقار آج مجھے نہ تو اولاد کی نافرمانیاں بیان کرنی ہے نہ ہی اولڈ ہاؤسز کا ذکر کرنا ہے آج مجھے نئی نسل کو دینِ انقلاب کا پیغام سنانا ہے کہ آئیے اور سنئے کہ دینِ اسلام میں تو خالقِ کائنات کی تاعت کے بعد والدین کی تاعت کو دوسرا بڑا فرض قرار دیا ہے آئیے اور سنئے کہ ماں اور باپ کے چہرے کو محبت سے تکنے پر مقبول حج کے سواب کی نبیت سنائی ہے آئیے اور دیکھئے کہ دینِ اسلام میں تو ماں محبت کا گہرا سمندر باپ شفقت کی تھنڈی چھاؤں ماں پیار کی میٹھی پھوار باپ رحمت کی برسات ارے ماں باپ کا رتبہ دیکھنا ہے تو دیکھئے اللامہ اقبال دانائے راز کیسے بنتے ہیں دیکھئے شیف سادی نے کس درسگاہ سے زانوے تلمس تیت کرتے ہوئے گلستانو بوستان تحریر کی دیکھئے محمد بن اسماعیل امام بخاری کے مرتبے پر کیسے فائز ہوئے دیکھئے شیخ عبدالقادر جلانی خواجہ مہین الدین چشتی اور داتا علی حجبیری کے جن کے والدینِ کریمین حسنِ اخلاق کے عالی مرتبے پر فائز اور جن کی کوک سے زمانے کے کتب عبدال اور ولی جن لیتے ہیں آپ تمام کی سماتوں کا بہت شکی جی دوسرے مقرر کو دعوتِ کلام یہاں پر دوں گی اور تشریف لائیں گی ہرا فیصل یونیورسٹی آف لاہور سے ان کا تعلق ہے دوسرے مقرر کیا ہے کہاں فی سادے جہاں اور کہاں میں کم سنو نہ داؤں میری جیت کا سب احتمام تم سے ہے جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے صدرے علی وقار والدین ہی کی دم سے اس جہان کی رونکے ہیں انہی کی دعاوں سے جنتیں ملتی ہیں والدین کا رتبہ دنیا کے ہر رتبے سے بلند ہے صدرے علی وقار میرے والدین ہی میری کلے کائنات ہیں میں اس دنیا میں آلہ سے آلہ مقام ہی کیوں نہ حاصل کروں لیکن ماں باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنے والے لمحات میری زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہیں والدین کی شان پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کے سر سے یہ باغ ڈھل چکا ہے خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں دنیا کی ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے مغر والدین کی دولت ایک دفعہ گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملتی میرے خدا میرے ماں باپ کو سکھی رکھنا ان کے قدموں میں دنیا کی ہر خوشی رکھنا ایک پل بھی کبھی ان پہ رنجو غم نہ آئے نہ دن اداسی کا چھائے نہ شبے غم آئے فدا میں ان کے ہر ایک حکم پر ہو جاؤں کہ سر اپنا ماں کی گود میں رکھ کر سو جاؤں کہ سر اپنا ماں کی گود میں رکھ کر سو جاؤں صدر علی وقار اسلام نے والدین کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے لیکن ٹھیریے ٹھیریے کہ آج کل ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہی انہیں آنکھیں دکھاتا ہے جس نے بولنا سکھایا انہی کو چپرہنا سکھاتا ہے جس نے لوریاں سنائی انہی کو تانے سناتا ہے مولانا عبدالسلام بیان کرتے ہیں کہ میں ایک راہ سے گزر رہا تھا دیکھتا کیا ہوں کہ بیٹا باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہا ہے دھکے دیتا ہوا جب وہ دروازے پر پہنچا تو باپ نے بیٹے سے کہا بس بیٹا بس کہ میں نے اپنے باپ کو بھی یہی تک چھوڑا تھا صدر علی وقار آخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں اگر بزم دنیا میں ماں نہ ہوتی عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی ہزاروں کلیاں تبسم نہ پاتی یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ ماں جن کی مر جاتی ہے قسم خدا کی ان کی دنیا اجڑ جاتی ہے میرے دوستوں آؤ یہ وعدہ کریں کہ اپنے ماں باپ کا دامن خوشیوں سے بھر دیں کہ اپنے والدین کا دامن خوشیوں سے بھر دیں شکریہ اچھا چونکہ موضوع ایسا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہمارے کچھ مقررین کے والدین بھی ساتھ تشریف لائے میں تو کس کن کے والدین یہاں پر اس وقت حاضرین میں موجود آپ کے صدف لطیف آپ کے اور ہرہ آپ کے یعنی دونوں بچیاں جو ہیں والدین ان کے ساتھ ہیں اور دونوں لڑکے جو ہیں اور انہیں سمجھا بھی بڑے ہو گئے ہیں یہ جا سکتے ہیں آپ دونوں کے ساتھ والدین نہیں ہیں تو آپ تعریف کر رہیں گے اپنی والدہ سے ہمارا ہرا والدہ کہاں موجود ہے آئیے پلیس اپنی والدہ سے ہمارا تعریف کریں کہاں پر ہیں آئیں آپ کی والدہ کہاں ہیں ہم ان سے تھوڑا سا ملنا چاہیں گے السلام علیکم حیرہ نے ابھی جو موضوعات بیان کیے ہیں یہ زندگی میں بھی ان پر عمل پیرا ہے بلکل ہنڈر پر ساتھ فرما بردار بیٹی ہے مائن تھوڑا سا قریب کر لیجئے اچھا تو یہ آپ خود اس کے ساتھ آئی ہیں یا اس نے آپ کو کہایا کہ ساتھ آئے نہیں میں خود آئی ہیں آپ خود آئیں تو جہاں جہاں اس کے مقابلے ہوتے ہیں آپ ساتھ جاتی ہیں نہیں آج پر ساتھ آنے کی کیا آپ کو خاص بجا رہی ہیں بس شوٹ تھا آپ کو شوٹ تھا آپ کے خیال میں کیا ایک اچھی اولاد کی خوبی ہے جو ہرہ میں پائی جاتی ہے اس نے تقریر میں کتنی باتیں بیان کی ہیں ہرہ میں یہ ہے کہ کبھی میرے آگے سے بول لی نہیں کبھی آپ کے آگے سے جواب نہیں دیا پلٹ کے بڑی بات ہے بڑی بات ہے جی جناب آج کا موضوع جس پہ چل رہا ہے ہمارا بیان وہ ہے والدین کا ردبہ اور دین اسلام جس مقرر کو یہاں پہ اب میں دعوت دینے جاری ہوں وہ ان کا تعلق گورنمنٹ کالیج یونیورسٹری لاہور سے ہے تشریف لائیے سلطان فیاض وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرستے ہونٹوں سے زعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ہم دور جہالت میں لوٹ چکے ہیں صدریالی وقار کہ جہاں ہم یہ بھول چکے ہیں کہ والدین کا ردبہ اور دین اسلام اصل میں ہے کیا والدین تو وہ ہستی ہیں جو اپنی اولاد کی ایک مسکراہت کی خاطر ہزاروں دکھ چھیلتے ہیں ان کی راحت کے لیے تکلیفوں کی چکیوں میں پستے ہیں ان کی ہر خواہش خود پر قربان کر لیتے ہیں ان کو تھنڈک پہنچانے کے لیے گرم ہواوں سے لڑتے ہیں اور گرمائش پہنچانے کے لیے یخ بختہ ہواوں کا سامنا کرتے ہیں لیکن کبھی اوف تک نہیں کہتے ہیں ہو گئے جوان بچے بڑی ہی ہو رہی ہے ماں بے چراغ آنکھوں میں خواب بو رہی ہے ماں روٹی اپنے حصے کی دیکھ کر اپنے بچوں کو سبر کی ردہ اوڑے بھوکی سو رہی ہے ماں سبر کی ردہ اوڑے بھوکی سو رہی ہے ماں آلی وکار دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر دھڑائیں تو کئی بدنصیب لوگ نظر آتی ہیں کئی بیبس باپ اور کئی لاچار ماں نظر آتی ہیں آئے روز سنتے ہیں کہ بیٹے نے ماں پر تشدد کیا بیٹے نے بڑھے باپ کو گھر سے نکال دیا لیکن جوانی کے نشے میں مغرور یہ بیٹا شاید یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے کن نازوں سے پالا تھا کس طرح اس کے باپ نے بن بولے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں حکم دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو علی وقار آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اس عزت اور اس محبت سے پیش آئیں جس کی تعلیمات ہمیں دین اسلام سے ملتی ہیں کیونکہ والدین کے احسانات کا بدلہ تو ہم چاہ کر بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں سماتوں کا شکریہ بہت شکریہ اگلی مقررہ جو تشریف لارہی ہیں ان کا تعلق جنہ اسلامیہ گروپ آف پالیجز لاہور سے ہے صدف لطیف تشریف لائیے صدرِ علی وقار جب آپ نے مجھے والدین کے حقوق کو اسلام کی روشنی میں بیان کرنے کو کہا تو میری اسلامی تاریخ مجھے آئینہ دکھاتی ہے اور پکار پکار کر یہ کہتی ہے کہ سننے والوں کی اتنی سواتے غصت کہا اور تمہاری زباں میں اتنی تحصیر کہا کہ وہ والدین کی شان کو بیان کر سکیں والدین کے حقوق کو تو میرے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ تم میرا بھی شکر ادا کرتے رہو اور اپنے والدین کا بھی والدین کی عظمت کو تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانیں اکتس بیان کرتی ہے کہ والدین کی حدمت جہاں کے برابر ہے والدین کی عظمت کو تو تاریخ کے عورت بیان کرتے ہیں تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اگر تم نے اگر تم نے ماں کی حقوقی ادا کی فرما برداری دیکھنی ہے حضرت عبیس کرنی کو جا کر دیکھو اگر تم نے باپ کی پیروکاری دیکھنی ہے تو عمرہ ابراہیم کے بیٹوں کو جا کر دیکھو اگر تم نے ماں کی بہادری دیکھنی ہے تو قاسم کی تقرار سے پوچھو غزنوی کی جلگار سے پوچھو علی کی تلوار سے پوچھو عمر کی دہار سے پوچھو اور اگر تم نے ماں کی اہمیت دیکھنی ہے اگر تم نے ماں کی اہمیت دیکھنی ہے تو جاؤ اور جا کر جنت و فردو سے پوچھو جو اس کے قدم اتلے ہیں موزو سامین اور اگر کہیں سے جواب نہ ملے تو آؤ میرے پاس آؤ میں تمہیں بتلاتی ہوں کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا اس کے سر کا مقام کیا ہوگا آلی وقار پھر ایک زوردار کمانچی کی گونٹ سے میں تاریخ کے عالمی افتار سے نکل کر عالمی تحیل میں دوب جاتی ہوں اور ہود کو ایک ہون کی وادی میں کھڑا پاتی ہوں کہ جہاں کے دیواروں پر یہ لکھا ہے کہ یہ کسویں صدی کا دور دورہ ہے آلی وقار اس وادی میں میری آنکھیں حالات کا وہونی منظر دیکھتی ہے جس کا تصور کر کے ہی آپ کی آنکھوں سے عشقوں کی جگہ لہو کے کترے کترے لگیں گے کہ جہاں کے اولاد اپنے ہی بڑے والدین کو لاشوں کی دران اول ڈھوسس میں چھوڑ دیتی ہے اور اپنے ہی بھوک ماں باپ کے موں کا نوالہ چھین کر اسے مفتحوری کا کانہ دیتی ہے تو ایک ماں کی درد بریہ چیح چیح کر یہ پکارتی ہے کہ خدارہ خدارہ کوئی تو میری مدد کے لیے آؤ میرا بیٹا مجھے مار ڈالے گا لیکن پتھروں کی دیواروں کی سوا یہ چیح مجھے صدف لطیف کی تقریر میں بہت مزا ہے بہت لطفہ ہے بڑے کمال ریفرنسز اور بہت اچھے انہوں نے دلائل جو ہیں وہ دیئے ہیں جیتے رہیے سو اب جبکہ ہمارے ججز ہیں وہ اس پر آئے کا اپنی اظہار کریں گا اور ایک فیصلہ ہمیں سنائیں گے جس کے لئے میں آپ کی طرف آ رہی ہوں جی جیحان کادری صاحب ایک شعر میں باپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ غموں کی دھوپ میں رحمت ہے باپ کا سایہ غموں کی دھوپ میں رحمت ہے باپ کا سایہ بہت ہی قیمتی دولت ہے باپ کا سایہ بے شک بہت ہی قیمتی دولت ہے باپ کا سایہ اچھا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے بتائیے ہم لوگ ویوز لیں گے لیے 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 بلکل لیجے اچھا جو کہہ لیجے اس میں technicalities جو میں نے دیکھا فرید آپ کی باڈی لینگویج بہت اچھی تھی فیس ایکسپریشن آپ نے سٹرل رکھے اس میں تھوڑی سی بہتری کی جاست کانٹینٹ بہت اچھا تھا کانفیڈنس بہت تھا اللہ بہت کامیابی ہیں آپ کو دیکھ کوشش بہت اچھی تھی بری نائز تیرا بیٹا آپ کا وائس بہت اچھی ہے باڈی لینگویج تھوڑی سی ویک تھی کانٹینٹ کمپوز نہیں تھا آپ درہا یاد کیجئے اگر اس کو یوٹیوب پہ دوبارہ سن لیجئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں ریدم نہیں ہے سیمیٹری نہیں ہے کانٹینٹ میں اور اینڈنگ بھی تھوڑی سی پراپر نہیں تھی کوشش اچھی تھی سلطان فیاد صاحب آپ کی یہ وائس بہت اچھی ہے لیڈرز والی وائس ہے آپ کی باڈی لینگویج بہت اچھی ہے درمیان میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹے ہیں تھوڑا سا ہٹے ہیں پھر آپ واپس آگئے ہیں کوشش بہت اچھی تھی صدف آپ نے مجھے انسپائر کیا آپ کا جوش آپ کا ولولا میں زیادہ جوش کے حق میں نہیں ہوتا لیکن اس جوش کو تو دیکھ کے میں بھی جوشیلہ ہو گیا اور سیلیکشن او ورڈز بڑی اچھی تھی پھرہ اس میں خاص بات یہ تھی کہ جو ورڈز صدف نے استعمال کی اور جس انداز سے ان ورڈز کو پرنونسیٹ کی ہے بہت اعلی تھا وائس بہت اچھی ہے محنت کیجئے بہت آگے جائیں گے میری طرف سے تو صدف لٹیف سب سے زیادہ اچھا پر فارم کیا ہے اچھا آپ لوگ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تعلیہ ہونی چاہیے فرید احمد صاحب کے لیے بتائیے آپ کے نظر میں کیسی تقریر تھی بھیرا فیصل سلطان فیاض صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے صدف لٹیف صاحب کے بارے میں دیسکاور اواللڈ آف شکرمٹسیوز چکن ڈلائٹس سبروسو کچن جہاں پر آج بن رہا ہے کران بھائی کیا بنانے جا رہے ہیں برگر کی کچھ سیاری لگ لی ہے سبروسو کا برگر بن رہا ہے جو ملتوں میں جھک پٹ تیار ہو جاتا ہے بہا بہا کیا بات ہے اور اس برگر میں یہ چکن پیٹیز ہے بلکل چکن اس کا نام ہے زستی پھلے زستی پھلے اور یہ میں دیکھ رہی تھی ہمیں ایک برگر لیتے ہیں ہمیں برگر آج ہم منا رہے ہیں ہم نے وہ فرائی کیا فرائی کر کے ہم نے یہ بیچ میں سیلڈیز رکھے ہم نے نہیں میں نے فرائی کیا مازرد چاہتے ہیں حضور لیلا آپ مازرد کیا نہیں آپ بڑی پہنے مازرد نہیں میں آپ کو بتا ہوں میں تمام دیکھنے والے آج فران بھائی نے دریس کی وجہ سے میرا مزاق بڑایا ہے کیا کیا مزاق بڑایا ہے آپ بھی گرمی لگ رہی تھی ان کو کہہے ہیں حضور نواب صاحب روشن ڈان سے گرمی پینا بتا خریف یہ کہا رہاں سے آپ نے دریس بنوڑا ہے یہ ہماری ڈزائنر ہے انیس ان کا ڈریسر اور فران بھائی ایسے تار تار کے جملے لگاتے ہیں تاک تاک کے جسے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی نے ہمارا ہمارا ہماری ٹرامیشن ہوتی ہے فیملی کی طرح جس طرح ہم ہمیں بہنرائیوں سے مزاگ کرتے ہیں ہمیں بہنرائیوں سے مزاگ کرتے ہیں اور یہ ہم سے بہت عزت و احترام والا ہمارا بڑا رشتہ ہے اور یہ رشتہ ہمیشہ قائم و دائم ہے انشاءاللہ فران بھئی کہ برگر کتنی تیزی سے شیف امائ نے بنا لیا ہے آپ چکن پیٹی سپرائی کر کے دیے جاتے ہیں بس نیچے مینوز لگا ہے سیلٹ لیو لگا ہے پیاز رکھ رہی ہیں اور ٹیمارٹر رکھ رہی ہیں اور برگر دیار اور آپ خود سے گھر میں منا رہے ہیں ساتھ ستھے آئل پر نکال لیں آپ پکٹ میں سے پرائی کریں بلکہ صحیح سو سبروسو کہتے ہیں کہ سبروسو کی کہانی محبت میار اور صحت کے عزم کی ایک داستان ہے راک کے کھانے کی میز پر مل کر بیٹھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ کھانے کی قیمت ہم سمجھتے ہیں اس لئے ٹاپ ناش کوالٹی پروڈکٹس لانے کے لئے پر ازم جو بینل قومی ستھا پر تسلیم شدہ اور صحت مند میار کے این مطابق ہوں ذائقہ یقینی بناتی ہوں اور ہر وقت آپ کو فرام کریں بہترین سو فید گوش سو وائٹ میٹ پروڈکٹس جن میں سے ایک جو ہے وہ اس وقت ہماری شیف آپ کے سامنے تیار کر رہی ہیں کن کن بچوں کا پہلا روزہ ہے بھئی آج ارے واہ ما شاہ اللہ دو بچوں نے نظر آئے ہیں میرے تین نظر آئے ہیں کیا بات ہے یہ برگرز ہے نای آج یہ دیکھے کنے زبردست اس کا کلار آئے ہیں ان پہلے روزے والے بچوں تک مانچانے ہیں یہ آپ کی زمیداری ہیں کیا بات ہے فران بھائی گرے تعلیم دوسرے والے جل جائیں گے منہ دلدی زم کریں یہ دیکھے کتنا خیف صورت کلار آئے ہیں کیا بات ہے فران بھائی اپنا بھائی جی کے اس پین میں دال رہا ہوں آگے برگر تیار ہے آج میں بتائیں آپ اپنے گھر کے کچن میں بھی اتنی خلوص کے ساتھ جا کے مجھے کوئی گھر میں کچن میں نہیں جانے دیتا اور یہ وجہ یہ نہ والدہ نہ میری بیگم نہاں کوئی بھی نہیں جانے دیتا میری فالدہ ہے وہ بھی مجھے نہیں کرنے لیتی کام اب چونکہ میں یہاں سیکھ رہا ہوں آپ سے کام اب میں گھر جا کے سب کے کام بتاؤں گا بلکو سیکھ اچھا تصبر اتاری صاحب کا کلام نہیں ہوا ابھی تک آج ہماری ٹرانس پیشن سو اتاری صاحب کوئی ایک کلام منائی تو چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دینے چلتے چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دینے چلتے ہیں مصطفی غلاموں کی کہیے مصطفی غلاموں کی ہاں قسمتیں بدلتے ہیں ہاں مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا ان کے در کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دینے چلتے ہیں اور ایک آش کوئی آکر کہہ دے میرے کانوں میں کہ چل تجھ کو مدینے میں ہاں چل تجھ کو مدینے میں میرے مصطفی بولاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں چل 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 تجھ کو مدینے میں مصطفی بولاتے ہیں کہاں کمن سب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بولایا ہے مصطفی نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا کر کوئی دیوانہ کہ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے وارے بولا رہے ہیں چل تجھ کو مدینے میں مصطفی بولاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں ہاں سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے اے علیم آقا کے جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہیں اس کا تذکرہ کتاب القبائل میں ہے اور یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا ہے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جس کا نام القمہ تھا یہ نوجوان نماز روزہ زکاة کی ادائیگی کرتا تھا صالح مشہور تھا لیکن ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ آ رسول اللہ القمہ حالتِ نظامِ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین اصحاب کو بھیجا جس میں حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ نہو حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ نہو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو شامل ہیں اور تین اصحاب کو یہ تاقید کی کہ القمہ کے پاس جاؤ اور اسے قلمہ شہادت کی تلقین کرو یہ تین اصحاب جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نزا کا عالم ہے وہ قلمہ شہادت پڑھتے تھے اور بار بار پڑھتے تھے لیکن یہ قلمہ القمہ کی زبان پر روانی ہوتا تھا یہ صورتحال دیکھ کر حضرت بلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو پوچھا کیا اس کے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے بتایا گیا یا رسول اللہ اس کی ماں موجود ہے فرمایا اس کی ماں سے کہو اگر وہ حاضر ہو سکتی ہے تو آئے اور اگر وہ نہیں آ سکتی تو میں حاضر ہوتا ہوں بوڑی ماں تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا بوڑی ماں کھڑی ہوئی لاتھی ٹیکتی ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا القمہ کیسا نوجوان تھا ماں نے بتایا یا رسول اللہ بہت نمازیں پڑھتا تھا بہت روزیں رکھتا تھا بہت صدقات کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوال کیا آپ نے کہا ماں تیرے ساتھ کیا احوال تھا بوڑی ماں ایک لمحے کے لئے خاموش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے صحیح بات بتانا ورنہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مجھے خبر دے دیں گے جو کیفیت حال ہے جو سچ ہے وہ بیان کرنا بوڑی ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے ناراضگی کی اس سے کہا یا رسول اللہ میرا زوف میری کمزوری میری بیماری میرا بڑھاپا میری تنگ دستی کوئی چیز اسے میری طرف راغب نہیں کرتی تھی وہ میرا نافرمان تھا میں اس پر اس سے ناراض ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو خاموشی اختیار کی اور خاموشی کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو طلب کی اور کہا اے بلال لکڑیاں اکٹھی کرو بوڑی ماں نے سنا تو وہ چونگ گئی اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لکڑیاں کس لیے اکٹھی کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس لیے کہ ان کو جلا کر الکمہ کو اس میں جلا دیا جائے بوڑی ماں تڑپ اٹھی اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ کا عذاب ہے وہ اس سے بھی سخت اور شدید تر ہے اگر تم نے الکمہ کو معاف نہیں کیا تو نہ اس کی نماز نہ اس کا روزہ نہ اس کے صدقات کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں جلتا رہے گا اس لیے کہ جب تک تم اسے معاف نہیں کرو گی رب باری تعالی بھی اسے معاف نہیں کرے گا اس کی جان نہیں نکلے گی بوڑی ماں نے جب یہ سنا تو کام پٹھی اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کو اس کے فرشتوں کو اور آپ سب کو گواہ بنا کر یہ کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر مسکرائے حضرت بلال سے کہا ذرا دوڑ کر خبر لینا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ماں وقتی طور پر یہ بات کہہ رہی ہے جو اس کے دل میں نہیں ہے حضرت بلال یہ کہتے ہیں جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کلمہ شہادت القما کی زبان پر شروع ہو چکا تھا آکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور اسی حال میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے القما کی موت واقع ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے غسل اور کفن دفن کا احتمام کیا اور اسے دفنایا گیا پیغام ملا ہمیں کہ ماں باپ اور خاص طور پر ماں کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی اللہ تعالی کی رضا اور رضا مندی پوشیتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سے کسی نے پوچھا کہ مقام عراف کیا ہے آپ نے بتایا مقام عراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ پر چشمیں ہیں باغات ہیں اور اس میں وہ لوگ مقیم ہوں گے جو اپنی والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہوئے اور شہادت کا رتبہ اور مقام پایا اب اللہ کی رضا میں جہاد کیا ہے شہادت کا درجہ اور مقام پایا ہے تو یہ بات ان کو جہنم میں جانے نہیں دیتی لیکن چونکہ والدین کی خوشنودی خوشی رضا اور اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہوئے اس نے والدین کی نافرمانی انہیں جنت میں جانے سے رکھتی ہے اگر شہید کا درجہ اور اگر اس درجہ کی قربانی جو ہے وہ بھی سوالیاں ہو سکتی ہے صرف اس لیے کہ والدین کی نافرمانی شامل ہو تو اندازہ کیجئے کہ باقی آمال کس درجہ اکارت ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی سعادت نصیب فرمائے آمین ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھ تیرا ہو نماز یہ قول رسول ہے ایک روز نومی نوم تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھ تے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھ تے رہو نماز تو چہرے میں نور ہے پڑھ تے نہیں نماز تو اپنا حصور ہے ایک روز نور ہے نور پڑھ لے رہو نماز یہ قول رسول ہے اے مومنوں نماز خدا سے ملائے گی مرنے کے بعد تم کو یہ جنت دلائے گی مرنے کے بعد تم کو یہ جنت دلائے گی ایک روز مومینوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے نہ ہو نماز یہ قولِ رسول ہے